یہ دیکھئے بی اے ہسٹری کا ریزلٹ آپ کا سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کٹ آف جو کی آپ کی کٹیگری بائیز ہے سب سے پہلے جنرل پھر ایم ایم مسلم آنٹی پھر مسلم او بی سی ایس تی نئے مسلم مومن دین جامعی انٹرنال دین پی ڈابلو ڈی میں تین چار کٹیگریز ہیں وہ ہے اس کے بعد جمعان کشمیر کٹیگری میں ان ان فائنلی کشمیری مائک گرینٹ کٹیگری کی کٹ آف کٹ آف تو یہ چکی پہلی کٹ آف ہے ابھی جتنی بھی لسٹ آئیں کیونکہ کٹ آف آئی گی تو کٹ آف گرنے کی شانسز بہت زیادہ ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں سیلکٹڈ کی لسٹ کس کٹیگری میں کتنے کٹیگریز سیلکٹ کی گئے ہیں اور ٹوٹل کتنے کٹیگریز یہاں پہ سیلکٹ ہوئے ہیں بھی یہ ہسٹری آنٹس کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ جنرل کٹیگری کی لسٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک رول نمبر آپ کو یہ آپ کے لئے دکھا دیں گے تاکہ آپ کو ریزل دیکھنے کے لئے بھٹکنا نا پڑے اٹھارہ بچے اس میں لے گئے ہیں مسلمانورٹی کٹیگری میں چوبیس پہلے لے گئے ہیں جنرل میں کٹ نوے فورٹی ٹو ڈین مسلم آبی سی میں چھے بچے لے گئے ہیں جو لسٹ آپ کے سامنے ہیں فورٹی ٹو بلس سکس فورٹی ایٹ کنڈریٹس بچے ہی ہی ہے جو مسلمانورٹی کٹیگری میں لے گیا ہی ہیں گز کے لیے ڈیلو ہیں یہ سے کی دنوے فکٹی پورٹ جو کٹیوں میں تین پھٹی ساونٹ پی دو بلدی میں ایک ہے آیا پھٹی ایٹ دن یہ کھارا ہے پھٹی نائن ہی ہو گیا سکسٹی اس کے بعد جو کٹیگری آتی ہے یکی آری بھی سری ویٹسی بلٹی ٹی ون اندین دو آگے کشمیری جمعہ کشمیر میں سکتی تھری ویٹسی ٹرینی آگے یہ کشمیری مائی گنگ سکتی سکس بچے ٹوٹل یہاں پر سیلیکٹ ہوئے ہیں اب جو ویٹنگ لیسٹ آئی کی اس کی بات ہم تھوڑے دیر بعد کرتے ہیں دکھا دیتے ہیں پیرا آپ کو ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیئیں گے اور کیا امپرڈنٹ ڈیٹس ہیں آپ کی کانسیلنگ کی کب سے کب تک آپ نے جائمے میں آنا ہے ڈاکومنٹ ویریفائی کرانے ایڈمیشن کنفرم کرانے اور فیز جمع کرانے تو دیکھئے یہاں پہ تین ایمپورٹنٹ پوائنٹس دیئے ہیں یہ تین ایمپورٹنٹ ڈاٹ ڈاٹ دیئے ہوئے ان کو آپ دیکھ لینا بڑے ایمپورٹنٹ ہے یہ پہلے پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ ایڈمیشن آپ کے ایلیجیبیٹی پہ انڈیپیرینٹ کرتا ہے ایلیجیبیٹی مطلب آپ کے جو ماس ہیں کوالیفائنگ ایگزامنیشن مطلب ٹویلت میں وہ پرسنٹیج پوری ہونی چاہیے جو بھی ایگزامنیشن ایپورٹنٹ ٹائم کنڈیشن تھی کہ ٹویلت میں آپ کے اتنے پرسنٹ ماس ہونی چاہیے وہ آپ کے آگے ہوں گے تب ہی آپ کو ایڈمیشن ملے گا دین دوسرا ڈاٹ پوائنٹ کیا کہتا ہے کہ آپ کو سولا جنوری سے سولا جلائی سے سولا جلائی سے اور بیس جلائی کے بیچ میں یہاں پہ کانسلنگ کے لئے آنا ہے ڈاکومنٹ ویریفائی کرانے ہیں اور ایک ایک کوپی بھی یہاں پہ سال پر جمع کرنی ہوگی ڈین تھائرڈ ڈاٹ پوائنٹ کیا کرتا ہے ڈا ٹائم آف ایڈمیشن آپ کو کوئی ڈاکومنٹ جمع کرنے ہوں گے ایلونگ ویڈ ون فوٹو کوپی اپنی ماسیڈ سیٹ وگرہ آپ نے سب سمیٹ کرنے ہوں گے فوٹوگراف کے ساتھ فی سب میٹ کرنی ہوگی تو یہ سب آپ لے کے آئیے گا اب ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کون کونس ڈاکومنٹ آپ نے لے کر آنے ہیں پوائنٹ نمبر ون یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ نمبر ون ایسے ٹو تھری ایسا کرکا ہم ڈسکس کرتے لیں گے آپ نوٹ کرتے رہنا یہ پوائنٹ نمبر ون کہتا ہے کہ آپ نے ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر کے جمع کرانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپلیکشن فارم جو آپ نے بھراتا ان لائن وہ جمع کرانا ہے اور کلر پاسپورٹ سائیڈ فوٹوگراف جمع کرانے ہیں تو نمبر یہاں پہ ہی سچ کچھ مینشن نہیں کیا بھر مور دن ون فوٹوگراف آپ کلرڈ رکھنا پاسپورٹ سائیڈ اپنے پاس جو لیٹسٹ بھی ہوں اس کے بعد پوائنٹ نمبر ٹو پہ کہتا ہے یہ کہ اپنے سیٹیفکیٹ اور پروس پروف آب پاسنگ دہ کنسن اگزامنیشن جو ٹویلتھ کا اگزامنیشن پاس کرنے کا آپ نے دعویٰ کیا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر تھرڈ ایج پروف آپ نے دینا ہے جو کی ٹینتھ کا سیٹیفکیٹ ہوتا ہے پوائنٹ نمبر فور ایڈس پروف آپ نے دینا ہے جو کی ویٹر ایڈی ہو سکتا ہے آتھرکار ہو سکتا ہے ڈرنگ لیسنس یا پاسپورٹ ہو سکتا ہے اور اس پر وی ایڈس ہونے چاہیے جو آپ کے فارم میں آپ نے بھرا ہوا ہے پوائنٹ نمبر فائیو ایس سی ایس تی سوری او بی سی ایس تی کا اگر آپ نے کلیم کیا ہے ریزرویشن تو آپ کو اس کا سیٹیفکیٹ دینا ہوگا پوائنٹ نمبر سیکس ڈیسی بیلیٹی سیٹیفکیٹ دینا ہوگا اور اگر آپ نے ڈیسی بیلیٹی کلیم کیا ہے تو پوائنٹ نمبر ایٹ سوری سوان کشمیری مائگرینٹ اگر آپ نے اس سے ریزرویشن چاہیے تو آپ کو ایک سیٹیفکیٹ دینا ہوگا جو کی ڈیویزن کمیشنر ایسیو کرتا ہے اس کے ٹگری کے لیے پوائنٹ نمبر ایٹ ڈومیسائل سیٹیفکیٹ دینا ہے اگر آپ نے کشمیری مائگرینٹ سوری جموان کشمیر کا ریزیڈنٹ اپنا آپ کو شو کیا ہے اور اس کا ریزرویشن آپ کو چاہیے تو پوائنٹ نمبر نائن یہ کرکٹر سیٹیفکیٹ دینا ہے آپ نے لازٹ ریٹن ڈیڈی انسٹیوٹ سے جہاں بھی آپ نے ریگلر پڑھاتا لازٹ رہی ہوں اس کے پرنسپل سے آپ کو اس اسکول کے پرنسپل سے مل جائے گا پوائنٹ نمبر ٹین بلیٹ گروپ سیٹیفائی کرتے ہوئے آپ نے ایم بی بیس دکٹر یا ہسپریٹل کا سیٹیفکیٹ دینا ہوگا کہ آپ کا بلیٹ گروپ یہ ہے پوائنٹ نمبر 11 کہتا ہے کہ اگر کوئی گیپ ہے آپ کے پڑھائی میں ٹین کے بعد تو اس کے لیے آپ نے ایک ایفریٹیفٹ دینا ہوگا نہیں ہے تو نہیں دینا ہوگا پوائنٹ نمبر 12 آپ نے ایک اور ایفریٹیفٹ دینا ہے اور اس میں لکھنا ہے کہ آپ قسم کھاتے ہیں کہ آپ کسی بھی دنگ سے ریگلن کو سپورٹ نہیں کریں گے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی دنگ سے ریگلن میں انوالی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پرسنلی کے ریگنگ میں انوال ہونا مطلعہ اپنے کریئر کو ختم کرنا ہے ریگنگ پر سلکار بہت سکت ہے اور کسی بڑھنگ سے اگر آپ ریگنگ میں انوال پائے گئے تو پھر آپ کو جیل ہو سکتی ہے کریئر تو ختم ہو گئی ہوگا ٹھیک ہے تو ریگن کے اس پاس مت جانا لیکن اس کا افیڈیوٹ ضرور دے جانا پوائنٹ نمبر ٹوائلت ہو گیا سوری پوائنٹ نمبر تھرٹین دیکھیں پوائنٹ نمبر پوائنٹ پہ چلیئے کینڈیٹ کو فی سب میٹ کرنی ہوگی فی کتنی ہے اس کا فتح لگانے کے لیے آپ ہمارا ایک دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک ہم شیئر کر لیں گے جس میں فی کی پوری ڈیٹیل دی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں نا ہماری چینل پر بھی چار سے دین پرانا ویڈیو ہے سرچ کر لیں گے تو آسان اسے مل جائے گا ٹھیک ہے concern department یا dean کو آپ نے فی رسید کی کاؤنٹر فائل جمع کرنی ہے فی رسید میں بیسکلی تین یہ چار بارٹ ہوتے ہیں تو ایک بارٹ جو ہے اسے ہم کاؤنٹر فائل کہتے ہیں وہ آپ نے ہی بارٹ جمع کرنی ہوگی دین بندہ نمبر پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ جو سیکنڈ لسٹ ہے اس آپ ویٹنگ لسٹ کہہ سکتے ہو یا سیکنڈ لسٹ آف سیلیکٹرینڈیٹس جن کا نام آئے گا اس میں وہ آنے والی ہے تیز جولائی کو تیز جولائی کو آئی گی اور آپ نے تب تک ویٹ کرنا ہوگا اگر آپ ہمارے والیڈی دکھا چکے ہیں تو یہ تھا کمپلیٹ ڈیٹیل جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں